موسیقی 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 امیرک کی گھٹنا سب سے بڑی آتنکوادی گھٹنا کے روپ میں دیکھی جاتی ہے اسی لیے اس گھٹنا کے ماسٹر مائند اسامہ بن لادن کو امریکہ اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا تھا اور پوری دنیا میں اسے خوج رہا تھا لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ خود کو امریکہ کا بہت بڑا دوست بتانے والے دیش پاکستان نہیں اپنے یہاں پناہ دے کر اسے چھپا کے رکھا ہوا تھا پاکستان کا تو چریت رہی یہی وہ آتنکوادیوں کو پالتا بھی ہے اور دنیا سے بچاتا بھی ہے اور جب خود پکڑا جاتا ہے تو بڑی بے شرمی سے نکارتا بھی ہے سشما سوراج نے پاکستان اور حافظ سعید کا نام لے کر پاکستان کی آتنک بھکتی کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے پردہ کیا پاکستان کی ہماکت دیکھئے سارا سچ سامنے آ جانے کے بعد بھی نہ چہرے پہ جیپ نہ ماتھے پہ شکن جیسے کوئی گناہ انہوں نے کیا ہی نہ اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے لگاتار جاری ہے 9-11 کا ماسٹر مائنڈ تو مارا گیا کنٹو 26-11 کا ماسٹر مائنڈ حافظ سعید آج بھی کھلا گھوم رہا ہے ریلیاں کرتا ہے چناؤں لڑواتا ہے سریاں بھارت کو دھنکیاں دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے جب عمران خان نے لیٹر لکھ کر بھارت سے اچھا جتائی تھی کہ نیویوک میں دونوں دیشوں کے ودیش منتری ملے سوشوا سوراج نے دنیا کو بتایا کہ بھارت نے ایسا کیوں نہیں کیا ہم پر ایک عاروپ لگایا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ پوری طرح اثر ہے پاکستان میں نئی سرکار آنے کے بعد وہاں کے پردھان منتری عمران خان نے پردھان منتری موڈی کو پتر لکھ کر یہ اچھا جتائی کہ نیوک میں دونوں دیشوں کے ودیش منتریوں کی اگر ملاقات ہو جائے تو اچھا ہوگا ہم نے ان کا پرستاو منجور کیا لیکن چند گھنٹوں بعد چند گھنٹوں بعد یہ خبر آئی کہ جمہو اور کشمیر پولیس کے تین جوانوں کا پہلے اپہنڈ کیا اور بعد نے انہیں مار کر پھیک دیا کیا یہ حرکتیں باتچیت کی نیت کو درشاکتیں سوشوا سوراج نے سہوکت راشتر کے منج سے پاکستان کو بین اقاب کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی سوشوا سوراج نے کہا کہ پاکستان کو آتنکوادی مانوہ دھکار کے رکھشک لگتے ہیں اور بھارت کے خلاف دش پرچار کرنا پاکستان کی راشتریہ نیتی ہے جس کے لیے پاکستان بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتا آئے دن پاکستان ہم پر مانوہ دھکار کے اُلنگھن کا آروپ لگاتا ہے ادھکش جی مانوہ دھکاروں کا سب سے بڑا اُلنگھن تو آتنکوادی کرتے ہیں جو نردوکش لوگوں کو مارتے ہیں بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں لیکن پاکستان کن کی پیروی کرتا ہے وہ پیروی کرتا ہے مارنے والوں کی اور جو مارے جاتے ہیں ان پر چپی ساتھ لیتا ہے بھارت کے خلاف دوش پرچار کرنا گلت تصویریں دکھا کر مانوہ دھکار کے اُلنگھن کا نرادھار آروپ لگانا پاکستان کی عادت بڑ گئی ہے یہ گھٹنا ادھکش جی اسی سبھاگار میں گھٹی تھی اور پرانی نہیں پچھلے ورش گھٹی تھی جب پاکستان کی پتنزے نے رائٹ ٹو ریپلائی کا اپیوک کرتے ہوئے اپنے اتر میں ایک دوسرے دیش کی تصویر دکھا کر بھارت پر مانوہ دھکار اُلنگھن کی تحمد آتنکواد پر پاکستان کو آئینہ دکھانے کے بعد سوشما سوراج نے آتنکواد کو لے کر سینکتراشتوں کو بھی آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر دنیا نے آتنکواد کو گمبھیرتا سے نہیں لیا تو آتنکواد کا دانب اس دنیا کو نگل جائے گا یہ ویڈم بنا ہے کہ ہم آتنکواد سے لڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن آتنکوادی کون ہے اسے پریبھاشت بھی نہیں کر پاتے اس برائی سے ہم کیسے لڑیں گے ادھک جی جس کی پریبھاشت ہم تیر نہیں کر پائیں گے اسی لیے وشو کے انعامی آتنکوادی پاکستان میں سوطنترتا سینانی کہے جاتے ہیں فریڈم فائٹر کہے جاتے ہیں اور ان آتنکوادیوں کی کرورتا ویرتا کہی جاتی ہے پاکستان کی سرکار ان کے سممان میں ڈاک ٹکٹیں نکال کر انہیں مہمہ منڈت کرتی ہے ادھکش جی ایسے کرتیوں کو سنیوکتراش کے صدر سدیش کب تک چپ بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے ایسے کرتوتوں کی کب تک ہم اندیکھی کرتے رہیں گے ید ان حرکتوں کو کانون بنا کر ابھی نہیں روکا گیا تو وہ دن دور نہیں جس نے آتنکواد کا یہ دانو پوری دنیا کو نگل جائے گا اور اس دعوانل میں پورا وشوے جل جائے گا ویسے کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب سنیوکتراشت کے منج سے سشمہ سوراج جی نے پاکستان کو آئینہ دکھایا ہو پچھل سال بھی سنیوکتراشت کے ایسی منج سے سشمہ سوراج پاکستان کو آتنکواد کا جنگ بتا چکی لیکن پاکستان کی چمڑی اتنی موٹی ہو چکی ہے کہ اسے فرق نہیں پڑتا کہ پوری دنیا اسے آتنکوادی دیش ماننے لگی خبردار میں اب بات لکھنوں میں ہوئے میڈنائٹ شوٹ آؤٹ کی جس کی وجہ سے یوگی راج میں انکاؤنٹر کرنے کی آدھی ہو چکی یوپی پولس کی بردی پر ایک نردوش ناغرک کے خون کا ایسا گہرا داگ لگا کہ مہنگے سے مہنگے اور اچھے سے اچھے ڈیٹرجن بھی اسے ساپ نہیں کر پائیں گے یوپی کی راجدانی لکھنوں میں کے وی وی آئی پی علاقے گومتی نگر میں شکروار رات ایک پولس کانسٹیبل نے ملٹی ناشنل کمپنی ایپل کے ایریا سیلز مانیجر ویویک تیواری کو گولی مارک کر ہتیا کر دی یہ کھٹنا اس وقت ہوئی جب ویویک تیواری اپنی کمپنی کے ایک لانچنگ ایونٹ سے واپس گھر لوٹ رہے تھے کھٹنا کے وقت کار میں ان کے ساتھ ان کی ایک مہلہ سہیوں گی بھی تھی پوس مارٹنم ریپورٹ کے مطابق پولس والے کی گولی ویویک تیواری کے چہرے کو چیرتی ہوئی سر سے نکل گئی گولی لگنے کے بعد ویویک تیواری کار سے اپنا سنتلم کھو بیٹھے اور ان کی کار ایک انڈر پاس کے پلر سے ٹکرا گئی بعد میں ویویک کو کھائل حالت میں اسپتال لے جائے گیا جہاں ان کی موت ہو گئی یوپی پولس کے سپاہی نے ایک عام ناغرک کو گولی کیوں مار دی آخر ویویک نے ایسا کیا کیا تھا کہ یوپی پولس کے سپاہی کو گولی چلانی پڑ گئی اس کی دو کہانیاں سامنے آئیں ایک آروپی پولس والے کی زبانی اور دوسری از گھٹنا کے چشمدید گوا کی زبانی پہلے آپ دونوں کہانیوں کو دھیان سے سن لیچے تاکہ یہ آگے کی کہانی سمجھنے میں آسان گئے گاڑی کھڑی تھی سندکت لائٹ وائٹ سب بنتیں ہم گاڑی کے جیسے ہی پاس پہنچے اس نے ترنت گاڑی میں سیلپ مارا اور سیدھی ہمارے میں ٹکر مارے رات میں جب ہم لوگ آ رہے تھے وہاں سے ٹاور سے رات کا ٹائم تھا بارہ ساڑھے بارہ لیٹ ہو گئی تھا لیٹ ہو گیا تھا تو وہاں سے آنے کے بعد جب ہم لوگ گھومتی نگر استار میں گئے ہیں گھر آ رہے تھے تو سامنے سے بائک آتی ہے دو پولس والے رہتے ہیں اور آتے ساتھی دور سے ہی بہت تیز چلانے لگتے جیسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہم گاڑی کے جیسے ہی پانچ پاس پہنچے اس نے ترنت گاڑی میں سیلپ مارا اور سیدھی ہمارے میں ٹکر مارے ٹکر مارنے کے بعد اس نے پھر گاڑی کو ریورس کرا پھر ایک باروں چڑھائی پھر تیسری بار مطلب پوری کوشش نے مارنے کے حساب سے کری تھی میں نے سیلپ ڈپینس میں فشٹل نکاری فائر مارا فائر مارنے کے بعد بھی وہ سر چلا گیا وہاں سے گاڑی چل رہی تھی اور وہیں سے چلاتے چلاتے ان لوگ تھوڑوں اور پاس میں آئے تب تک پیچھے والا اتر گیا اور جو آگے والا تھا اس نے سٹینڈ پہ بائک کھڑا کر کے تھوڑا سا سائی ڈھڑ گیا سر نے روکا نہیں روکنا صحیح نہیں سمجھا انہوں نے کیونکہ رات کا وقت تھا رات کا وقت تھا لڑکیوں نہیں اب گاڑی وہ چلا رہتے سٹیرنگ تھا ان کے ہاتھ میں وہ کیا سوچے انہوں نے نہیں روکا بائک کا وہ ایک بار آیا دو بار آیا تیسری بار مطلب پوری کوشش انہیں مارنے کے حساب سے کری تھی میں نے سیلپ ڈیپنس میں فشٹل نکالی فائر مارا فائر مارنے کے بعد ہی وہ سر چلا گیا وہاں سے مجھے پتا نہیں اس کو لگی تھی یا نہیں لیکن وہ وہاں سے محقے سے بھاگ گیا تھا دیسری بار میں انہوں نے بندوق نکالی اور گولی مار دی گولی چند پر لگی تھی اور وہیں سے بہت تیز خون پہراتا بہت تیز خون بہرا تھا گاڑی سائٹ سے کر کے نکالی انہوں نے سامنے تھے ایسا نہیں کی ان کے اوپر چڑھا دی جا رہی ہے نہیں سائٹ سے نکالی گولی لگنے کے بعد بھی تھوڑا دور جب تک کانشنس تھے تب تک انہوں نے تھوڑا دور تک چلایا اس کے بعد گاڑی لڑ گئی گولی لگنے کے بعد بھی اس انسان نے گاڑی بگل سے نکالی لکھنوں میں بیڈ نائٹ مرڈر کی اس گھٹنا نے یوگی سرکار کے راج میں یوپی پولیس کے قاتل چہرے کو بینکاب کر دیا ہے ایک سپاہی تک خود کو بہت بڑا انکاؤنٹر سپیشلسٹ ماننے لگا ہے لیکن لکھنوں میں آدھی رات کو جو ہوا وہ نہ تو کوئی انکاؤنٹر تھا اور نہ ہی یوپی پولیس کی خلطی یہ یوپی پولیس کے ہاتھوں ایک نردوش ناغرک کا کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا جس کے بعد ہر کوئی صرف ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا یوپی پولیس کسی کو بھی مار دے گی اب اسی بار میں انہوں نے بندوک نکالی اور گولیو مار دی میں نے سیلپ ڈپین سنے پشٹن نکالی فائر مارا بولی چلا ہی کیس بنا پہ وہ کوئی آتنکوادی تھے یہ ایک پیور اپراد کی شینی میں آتا ہے جو مرہ وہ ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑا عدھکاری تھا جس نے مارا وہ یوپی پولیس کا ایک سپاہی تھا چلو مان لیا کہ مرنے والے نے سپاہی کے کہنے پر گاڑی نہیں روکی چلو یہ بھی مانا کہ اس نے پولیس کی بائک کو ٹک کر مار دی لیکن کیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یوپی پولیس کا ایک سپاہی اس کا مرڈر کر دے گا پولیس نے ان کے موبائل پہ میں برابر لگاتار کال کرتی چلی جا رہی تھی پولیس نے موبائل اٹھا کر کے ایک بار ریسیو کر کے کال مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے ہزمنٹ ایسے ایسے کر رہے تھے اور ان کو کہتے ہیں آپ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور گاڑی پہ پھر سامنے سے گولی کیسے لگی گولی چلائی کس بنا پہ وہ کوئی آتنکوادی تھے یا کیا کر کے بھاگ رہے تھے گولی چلائی کیوں مجھے یہ چاہیے اور اس کے بعد مجھے کچھ کوئی انفارمیشن نہیں اور بعد میں جب میں خود پتا کر کے پہنچ رہی ہوں تو مجھے الٹا پلٹا پتا ہے جارہا لگناو میں مڈنائٹ مرڈر کی اس واردات نے یوگی راج میں خانون کے ہاتھ سے نکل چکی یوپی پولیس کے خونی ارادوں کو مجھاگر کر دیا کس نے دیا یوپی پولیس کو یہ حق کہ وہ آدھی رات کے وقت بیچ سڑک پر ایک نہتھے آم ناغرک کو گولی مار دیں اگر آپ کو مارنا ہے تو آپ ٹائر پر مار سکتے تھے آپ گاڑی یوپی بتیس ہے یوپی بتیس گاڑی کو کہیں اور جنگ رکوا سکتے تھے آپ اس کو مار کے پھر آپ بعد میں گاڑی میں مار رہے ہیں آپ بتائیے آپ کیا دکھانا جاتے ہیں یہ انکاؤنٹر نہیں مرڈر ہے پیور مرڈر کیونکہ یہ مرڈر کسی نوسی کیا پرادی نے نہیں کیا بلکہ یوپی پولیس کے سپاہی نے کیا جس کو پتا تھا کہ اگر سیلف دیفنس میں گولی مارنی بھی تھی تو پیر پر مارنی تھی سیدھے سر پر نہیں یوپی پولیس کی گولی کا شکار ہو کر جانگوانے والے ویویک کا پریوار گہرے شوک میں ڈوبا ہے بڑھی ماں کی آنکھوں سے آسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے پتنی کی آنکھوں میں اپنے پتی کی ہتیا کا غم تیر رہا ہے اور چہرے پر حصہ میں باڈی کا کچھ بھی نہیں کروں گی جب تک مکھے منتری جی آ کر کے اور اس پورے ماملے کے نصفک شانچ نہیں کرائیں گے اور مکھے منتری جی مجھے یہ بچائیں کہ اب میرے بچے کیا کریں گے اور میں کیا کروں میرا ایک پت میرا نردوس پتی بینا کسی بات کے مار دیا گیا برطک ویویک کے پریوار کی بار بار گوہار کے باوجود مکھے منتری ہو گیا دیتنات کو پیڑیت پریوار سے مل کر انہیں سانتوانہ دینا ضروری نہیں لگا اور بس بیان دے کر اپنی ذمہ داری نبھالی لکھنوں کی جو گھٹنا ہے ہوا انکانٹر نہیں ہے ہم اس گھٹنا کی پری جانچ کرائیں گے پراثم درشتیاں جو دوسی تھے ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور جو بھی دوسی ہوگا کسی کو بکسان نہیں جائے گا لیکن اس پورے گھٹنا کی جانچ ہوگی یہ وہی سی ایم یوگی ہیں جنہوں نے یوپی پولیس کو انکانٹر کی کھلی چھوٹ پردان کی ہوئی جو کہتے ہیں کہ اپرادی کو دیکھتے ہی ٹھومتو لیکن یوپی پولیس کو بے گناہ عام ناغری کی ہتیا کا حق کس نے دیا مجھے کچھ نہیں بولنے بس مجھے انصاف چاہیے بس اور کچھ نہیں وہ میرے دوست سے بڑھ کرتے پاپا سے بڑھ کرتے ملانشو شکلا کے ساتھ کمار امشیق لکنو آجتا ویوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کی ذمہ داری وہ یوپی پولیس کی ہے جس کے پاس اس بات کا جواب ہی نہیں ہے کہ اس کے سپاہین کو کسی نردوش ناغری کی ہتیا کر دینے کا حق کس نے دیا یوپی پولیس کے پاس اپنے سپاہی کے گناہ کے بچاب میں کوئی ترک نہیں کیونکہ اس نے کسی اپرادی کو نہیں بلکہ ایک نہتے عام ناغری کو گولی ماری ہے لہٰذا آروپی سپاہی کے خلاف ہتیا کا کیس درج ہو چکا ہے اور آروپی سپاہی کو جیل بھی بیجا جا چکا ہے لیکن جیل جانے سے پہلے تھانے میں آروپی سپاہی نے جم کر بوال کٹا اور اپنے بچاب میں دلیل پیش کر کے اپنے ہی ویبھاگ کا کالا سچ سامنے رکھ دیا میں نے اپنی تحریر دیا جو میرے ساتھ گھٹنا ہوئی اس کی نہ ہی کوئی ایفائیر کا پہ مجھے ملی ہے نہ ہی میرے کوئی ایفائیر ہوئی ہے اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مقدمہ نہیں لکھا جائے گا سب ادھکاری اس دنے بھی ہیں یہ وہی آروپی سپاہی پرشانت ہے جسے پولیس نے اسپتال سے گرفتار کیا اور تھانے لے آئی تھانے میں پرشانت اس بات پر اڑ گیا کہ اس کی طرف سے بھی ایفائیر درج کی جائے ساتھ میں اس کی پولیس والی پتنی بھی تھی جس نے اپنے ادھکاریوں پر گم بھیر آروپ لگا دیئے آروپ گم بھیر جن پر یقین کیا جائے تو یوپی پولیس کے ادھکاریوں نے خود اپنے ماتحتوں کو گولی چلانے کی پرمیشن دی ہے لیکن یوپی پولیس کے ڈی جی پی کا بیان ہے کہ سیلپ ڈیفنس میں بھی کسی کی ہتیاں نہیں کی جا سکتی یہ ایک پیور اپراد کی شرینی میں آتا ہے ہم نے طرح ہتیاں کا مقدمہ درج کر آیا ان دونوں سپاہیوں کو گرفتار کر کے ان کو جیل بھیجا گیا ہے اور ان کو آج شام تک ہم برخواست کر دیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیس ادھکاری کو یا کرمشاری کو سیلپ ڈیفنس کا پلی لیتے ہوئے یہ نہیں کر جائے کہ پبلک پرسیپشن تھریٹ کا کتنا ہے اب ذرا اروپی پولیس والے پرشاند کے دو بیانوں پر غور فرمائی ایک بیان وہ جب وہ اسپتال میں لیٹ کر دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ویویک کی گاڑی کھڑی تھی اور دوسرا بیان وہ جب وہ تھانے میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ ویویک کی گاڑی نے اس کی گاڑی کو ٹکر مار دی تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ویویک کی گاڑی بند تھی تو پولیس کی بائی کو ٹکر کیسے ماری اور اگر پولیس بائی کو ٹکر ماری تو گاڑی کھڑی کیسے تھی اب اروپی پولیس والے کے دو بیانوں کو سنی میں نے سیلف ڈپینس میں پشٹل نکاری فائر مارا فائر مارنے کے بعد وہ سر چلا گیا وہاں سے مجھے پتا نہیں اس کو لگی تھی یا نہیں لیکن وہ وہاں سے محقے سے باگ گیا تھا اس نے پھر گاڑی ریورس لی پھر اوپر چلائی اب اروپی پولیس والے کے دو اور بیان سنی پہلے بیان میں اروپی پولیس والا کہتا ہے کہ اس نے سیلف ڈیفینس میں گولی مار دی لیکن بعد میں کہتا ہے کہ گولی دھوکے سے چل گئی ظاہر ہے اتنی دیر میں اس نے اپنے بچاؤ کی نئی کہانی سوچ جواروپی پولیس والا خود ہی دو بیان دے رہا ہے تو اس کی بات پر کون یقین کرے گا اور وہ بھی تاب جبکہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ پولیس تو کچھ بھی کر سکتی ہے اروپی پولیس والے نے خود ہی قبول کر لیا کہ پولیس تو کچھ بھی کر سکتی ہے کل رات کو جب اس نے ویویک کو گولی ماری تب وہ بھی پولیس والا تھا اور تب اس کے بھی دماغ میں یہی بات گونج رہی ہوگی کہ پولیس تو کچھ بھی کر سکتی ہے ہاں پولیس نے کرایا ہے سب پولیس تو کچھ بھی کر سکتی ہے صحیح بات ہے پولیس تو کچھ بھی کر سکتی ہے اور جب پولیس یوپی کی ہو اور یوپی میں سرکار یوگی کی ہو تو یوپی پولیس نردوش ناغرکوں کی ہتیاں بھی کر سکتی ہے کیا اس بات کو لے کر پہلے شک کی جو تھوڑی بہت گنجائش بچی تھی وہ بھی آج دور ہو گئی ہے ہواب کو دیش کے جاوازوں کی تصویریں دکھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیسے اترہ کھن کے جنگل میں بھارتی سینکوں کے ساتھ امریکی جاواز سینکوں نے آتنکیوں کے ورود آپریشن کیا ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر بھارت کے جوان پاکستان پرائیوجت آتنکباد کی تابوت میں آخری کیل ضرور ٹھوک دیں گے پاکستان ان تصویروں کو دیکھ کر کہاں پچھائے گا پاکستان کے سینے میں خوف پیدا کریں گی گولیوں کی یہ گونج پاکستان کے پالتو آتنکیوں کو نستنابوت کرنے کے لیے کرجنے لگی ہیں پندوقیں اب پاکستان کے آتنکیوں کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کیونکہ بھارتی سینکوں کے ساتھ آتنکیوں کو خط کرنے کے لیے تیار ہیں امریکی سینک دیکھیں بھارت اور امریکہ کے سینک کیسے ایک ساتھ آدھونک ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں ساجہ یدبھیاز کے دوران بھارت اور امریکہ کے جوان ایک دوسرے کے ہتیاروں سے روبرو ہو رہے ہیں ایک دوسرے کا مستم کو سمجھ رہے ہیں اور اسی دوران جو سینک کی جوان ہے وہ بھارتی سینک کی جو رائفل انساف اور اکی فرٹی سیون ہے اس سے نسانہ لگا رہے ہیں اس سے اس پر ہاتھ آجما رہے ہیں ساتھی جو سمارٹ ٹارگر سسٹم ہیں اس کی مدد لی جا رہی ہیں اس طرح سے رات کی وقت سٹیق جو نشانہ لگانے کیلئے اس کی جاتی ہے اس طرح سے دونوں سیناؤں کے جواب رات کی وقت فائل سے اس بحث میں ایک دوسرے کے ہاتھ سے جانکاری لے رہے ہیں مطلب یہ کہ امریکی سینکو نے بھارتی سینکو کے ساتھ شپت لے لی ہے آتنک کو ختم کرنے کی شپت جیسے امریکی سینکو نے گھر میں گھس کر الکایدہ کے آتنکیوں سامہ بھلا دن کو کیا تھا چھلنی جیسے امریکہ کے سینکو نے ایراک اور سیریا میں بغدادی کے آتنکیوں کو اتارا موت کے گھاڑ جیسے افغانستان میں امریکی سینکو نے آتنکی سنگٹھن تالیبان کے آتنکیوں کا کیا صفایہ بلکل اسی ترج پر ہو رہی ہے پاکستان کے آتنکیوں کو جڑ سے ختم کر دینے کی قوایت دیکھئے یہ درش آتنکیوں سے مٹھ بھیڑ کے ہیں آتنکیوں کی تلاش میں اتارا کھنڈ کے رانی کھیت میں امریکہ اور بھارت کے قریب سات سو سینکو چھانبین کر رہے ہیں اچانک انہیں یہاں آئی ڈی دکھا جنگل کے علاقے میں اگر دشمن کے خلاب آپریشن کو انجام دینا ہو تو اسے کس طرح سے کیا جانا چاہیے اس وقت اس طرح کا آپریشن چوبٹیا رانی کھیت کے اونچے پہاڑی علاقے میں بھارت اور امریکہ کے جو جو جوان ہیں وہ کر رہے ہیں خاص طور سے ایسا علاقہ جہاں پر دشمن کی جو آئی ڈی ہو سکتی ہیں اس کو ڈیفیوز کرنا ہے جیسے کس وقت آواز ہم کو سنائی دے رہی ہے یہ ایک آئی ڈیز یہاں بچھائی گئی ہے جو کبھی بھی بلاسٹ ہو سکتی ہے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے اس طرح کے آپریشن کی یہاں پر دونوں جو سینائے ہیں بھارت اور امریکہ کی وہ بھیاس کر رہی ہیں خاص طور سے اگر بھارت کی بات کی جائے تو جمعہ کشمیر کا علاقہ ہے جہاں پر بھارت یا پھر اترپور کا علاقہ ہے جہاں پر ہمارے جو جو جوان ہیں اس طرح کے آپریشن کو انجام دیتے ہیں ساتھی امریکہ کی کر بات کی جائے افغانستان میں لگاتار ایسے حالات کے بیچ وہ کام کر رہے ہیں اور ایسے میں دونوں دیش آتنگوات سے لڑنی کی ساجہ رڑنیتی پر کام کر رہے ہیں یہاں آتنگیوں کے بچھائے بم کو تو ڈیفیوز کر دیا گیا لیکن تھماکہ ہونے سے پہلے آئی ای ڈی کی جانکاری ملی کیسے سنیے بچاؤ ہمارے پاس اس کے لئے انسومنٹ ہے جیسے انیل جی ڈی ای وی ڈی اور کئی مللہ ہمارے پاس اس کے انسومنٹ سے پتا مائن ڈیڈیکٹر سیم اس کو کیا کر سکتے دھون سکتے ہیں دراصل سینہ کو معلوم چل گیا کہ یہاں آس پاس آتنگی ہیں اور اب امریکہ اور بھارت کے سینک آتنگیوں کی تلاش میں جنگل میں سرچ آپریشن کر رہے ہیں سینہ کے جوانوں کو شک ہوا اور انہوں نے یہاں تلاشی لی دیکھئے آتنگی جنگل میں ہتھیار اس طرح چھپاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اتراخنڈ کے رانے خات کے چوبٹیاں نے بھارت اور امریکہ کے ساڑھے تین تین سو سے زیادہ سینک ایک ساتھ یہ دھپیاز کر رہے ہیں اور یہ ایک یون انویرمنٹ یا کاؤنٹر ٹرریزم مانٹین ٹرین کی اوپر جو کاروئی ہے اس کے اوپر بھی جو ڈریلز ہیں جو ہر چیز ہیں ہر ترتیبہ وہ ایوالو ہوتا رہتا ہے اور گریجویٹ ہوتا رہتا ہے دونوں سینہ ایک دوسرے سے اس چیز میں چاہے وہ تقنیق ہو تیکنالوجی ہو ڈریلز ہو اپنی ایکسپیرینسز ہو ان سب کو شیئر کر کے ایک اچھ ستر تک لے کے آگئی ہے تو ان کی ریزنگ اسی چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کس طریقے سے ہم گریجویٹیڈلی اپنے ڈریلز کو ریفائن کر رہے ہیں ٹیکنالوجی ایک دوسرے سے لے رہے ہیں اور اس طرق کو بڑھا رہے ہیں حال ہی میں امریکہ اور بھارت کے بیچ ایک اہم سین سمجھوتے قوم کاسا پر دستخط کیے گئے جس کے ذریعے بھارت کو مہتوپورن امریکی رکشہ تکنیق حاصل کرنے میں مدد ملے گی اس سے پہلے دونوں دیشوں کے بیچ ہوئے لوجسٹکس ایکسچینج میمورینڈم آف اگریمنٹ سامریک سمجھوتے کے بعد یہ پہلا بڑا بھیاس ہے اس اگریمنٹ کے مطابق ریپیر اور سپلائی کے لیے ایک دوسرے کے بیس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ دبیاس میں امریکہ کے ایسے جواسنک ہیں جو افغانستان میں آتک کے سنگٹھان تالیبان سے لوحہ لے رہے ہیں اور ہمارا ہمیشہ دونوں ملکوں کو پاس لکے کوشش یہ ہی ہے کہ جو ہماری روچ کی چنوٹی ہے اس کو کس طرح ہم دونوں دیشوں میں بان گیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی الکشے ہے یہ ایک ساتھ سب سے بڑے ڈیویجن لیول کی ہوئی ہے پہلی بار جس میں دونوں سائٹ سے تین سو پچاس لوگوں کو ملایا گیا ہے اور جیسے بھارت سنیوک تراز امریکہ سنیوک ترازٹ میں سب سے زیادہ سولجر جو پیس کیپنگ بھیجتا ہے تو ہم بھی بھیجتے ہیں یو ایس کی طرف سے تو آپس میں یہ ڈیویجن لیول پیس کیپنگ آپریشن آل کیسے کر سکے جیسے بھارت سب زیادہ کانگو یا ادھر اٹھ جاتے ہیں تو اس پر ہمارا بہت زیادہ زور ہے کہ ہم پیس کیپنگ اور ورلڈ پیس میں دونوں ملکوں کی فوجے کس طرح آپس میں سہیوگ دے کے آگے بڑھ سکے اور دوسری طرف بھارتی سینہ کے وہ جوان ہیں جو کشمیر میں پاکستان سے آنے والے آتنکیوں سے مقابلہ کرتے ہیں بھارت کی طرف سے گرونو ڈیویزن کے پندرہ گڑھوال رائیفلز کے سینے اس یدھا بھیاس میں حصہ لے رہے ہیں اور سندیش دے رہے ہیں کہ آتنک کو ختم کرنے کے لیے اب امریکہ اور بھارت کے جعباز کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں پاکستان کو اب سدھرنا ہی ہوگا ورنہ انجام بہت برا ہوگا منجیتنے کی شعبتیا رانی کھیت آج تک امریکہ اور بھارت کے سینکوں کا یہ یدھا بھیاس بتاتا ہے کہ آتنک کو جڑ سے ختم کرنے کے ارادے سے دونوں دیش کے سینک جیت جان سے جڑے ہیں مگر آپ کو اب اس یدھا بھیاس کی وہ تصویریں دکھاتے ہیں جس تھی کا سامنا کشمیر میں سینہ کے جوانوں کو اکثر کرنا پڑتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آتنکیوں کا گینگ جب کسی گھر میں پناہ لینے کے لیے چھپ جاتا ہے اور ستھانیے لوگ سینہ کے جوانوں کے سامنے دیوار بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تب سینہ کے جوان کیسے اور کون سی رنیتی اپناتے ہیں سینہ کے جوان اور بھارتی سینہ کے جوانوں نے گاؤں میں ایک گھر کو گھیر رکھا ہے چاروں طرف سے اس گھر کے باہر پہرے داری ہے سینہ کے جوان اسی گاؤں کے ایک شخص کو ساتھ لے کر آتے ہیں وہ گھر کے مالک کو آواز دیتا ہے دونوں کے بیچ بات چیت ہوتی ہے پہلا آدمی کہتا ہے کہ سینہ کے جوانوں کو آشنکہ ہے کہ گھر میں آتنگ وادی چھوڑے ہیں یہ آدمی اپنے گھر میں سینہ کے جوانوں کو گھسنے سے منہ کر دیتا ہے آخر کار سینہ کے جوان اپنے رڑنیدی پر کام کرتے ہیں دیکھئے آتنگ واد سے گرست علاقے میں کیسے آتنگ کیوں کے خلاب آپریشن کو انجام دینا ہے اس کے لیے یہ روم انٹرونشن کی کاروائی ہے جہاں پر ایک گھر کے اندر جو آتنگ کی موجود ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش توڑ کر اندر جو سینک ہیں جو جوان ہیں بھارتے سینہ کے اور امریکی سے وہ اندر گھسے ہیں ایک دھماکے کے ساتھ جو دروازہ ہے اس کو توڑا گیا ہے اور اس طرح سے گھر کے اندر گھسنے کی کاروائی کو انجام دیا گیا ہے کیونکہ گھر کے اندر جو آتنگ کی ہیں وہ انہیں لگاتار چیتاؤنی کے باوجود باہر نہیں آ رہے ہیں اور اگر بھارتے سینہ کی بات کی جائے تو لگاتار جمہ کشمیر میں پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کے آپریشن کیے جاتے ہیں اور اب بدلتے دور میں جس طرح سے آتنگ کی ہر روز نئی تقنیق کا استعمال کر رہے ہیں ایسے میں ساجہ بحث کے دوران جہاں جو امریکی سینک ہیں اور دوسری طرح بھارتے سینک ہیں وہ آتنگ کی جو بدلتی رنیتی ہے اس سے مقابلہ کرنے کی رنیتے پر یہاں پر کام کر رہے ہیں آتنگ کی اس طرح سے گھر کا دروازہ توڑتے ہیں اور اندر چھپے آتنگ کیوں کو کابو میں کرتے ہیں ایس آپریشن میں شامل جوان سے سنیے یہ پورا قصہ یہ کاروائی ہم لوگ CIA کے علاقے میں کرتے ہیں counter insurgency کے علاقے میں یہاں پر ہمیں چوبٹیا ویلیج میں ایک مکان میں پانچ میٹینٹ ہونے کی خبر بتائی گئی جسے کی ہم نے اپنی ہٹ تیم دورہ سب سے پہلے ہم ہاؤس آنر پولیس ریپریزنٹیٹیو اور جو گھرام گاؤں کو سب سے سینئر تھا اس بندے کو لے کے آئے ہم نے گھر کے مالک سے پوستاج کی پوستاج کرنے پہ میں پتہ چلا کہ اس کے اندر پانچ میٹینٹ چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنے سپورٹ گروپ کو ڈپلائی کیا اور بڑی سفلتا پورک امریکہ نے آرمی کے ساتھ مل کر اس اپریشن کو انجام دیا گیا درسل جمہو کشمیر میں سینہ کے جوانوں کو ایسے اس تھتی کا اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے جب آتنکی کسی گھر میں چھپ جاتے ہیں اور اس تھانی لوگ سینہ کے جوانوں کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتے ایسے اس تھتی میں آتنکیوں کو کیسے کابو میں کیا جائے کیسے ایسے اس تھتی کا سامنا کیا جائے یہ ٹریننگ اسی کا حصہ ہے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ اور بھارت کے سینکوں کا یہ یدھا بھیاس زمین سے لے کر آسمان تک ہو رہا ہے مطلب یہ کہ آتنکیوں کو ختم کرنے کے لیے سینہ ہر راستے پر تیار ہے آتنکی جہاں دکھیں گے وہاں ان کی موت نشت ہے حال میں بھارت اور امریکہ نے آتنکی کے خلاف ساجہ رنڈیتی پر سہمتی جتائی ہے اس سے دبیاس کے جریعے دونوں ہی سینہ آتنکیوں کی چنوٹی سے نپٹنے کی رنڈیتی ساجہ کر رہی ہیں وہیں جوز سے بھرے بھارت سینہ کے جوان آتنکیوں کی کسی بھی مورچے پر مقابلے کیلئے پوری طرح تیار ہیں کامرمنٹ سنجیو کمار کے ساتھ منجیتنے کی چوبٹیا رانک ہے آز تک بھارت سینہ کی بھارت سینہ کا بدلہ لے لیا مورچے پر بھارت سینہ کی بھارت سینہ کیا بھارت سینہ کی بھارت سینہ کی چوبٹی دن پہ مانو وہ کا کچھ وہ ہے اور آگے بھی دیکھئے گا کیا ہو لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے